افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے صدر موملکہ ڈاکٹر آری فلوی کے ٹوئٹ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہا میں افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کیے واپس پھیج دیں مزید کہا کہ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس پھیج دیے گئے ہیں آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا اللہ سب جانتا ہے میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے ادھر ایوانے صدر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر نے گزٹ نوٹفیکیشن دیکھنے کے بعد ہی رتح عمل دی صدر عارف علوی استفاہ دیں گے یا آفس میں رہیں گے اس بارے علم نہیں ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی نیوز کانفرنس کہا صدر کے پاس دس دن تھے دونوں بل اعتراض کے ساتھ واپس کیوں نہیں کیے ایوانے صدر کا کوئی ریکارڈ قبضے میں نہیں لیں گے اگر صدر کا سٹاف ان کے کنٹرول میں نہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے وزیر قانون احمد عرفان اسلم نے کہا کہ صدر کے پاس صرف دو اختیار ہیں وہ بل منظور کریں یا اسے اعتراض کے ساتھ واپس کریں تیسرا کوئی آپشن نہیں اگر بل واپس نہ کیا جائے تو دس دن کے اندر قانونن خود با خود منظور ہو جاتا ہے ہمیں ایوان صدر سے بل واپس موصول ہوئے ہی نہیں تو ہمیں بلوں پر صدر کا اعتراض کا کیسے پتا چلے گا تحریک انصاف عدالت جاتی ہے تو ان کا آئینی حق وزیر قانون و انصاف کا صدر کے حالیہ ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار وزیر قانون و انصاف نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل پچھتر کے مطابق جب کوئی بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں یا تو منظوری دیں یا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجیں آرٹیکل پچھتر کوئی تیسٹر آپشن فراہم نہیں کرتا صدر نے جان بوجھ کر منظوری میں تاخیر کی ادھر وزیر قانون نے گزت نوٹیفکیشن کے ساتھ انٹرنل وضاحتی نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بیل گیارہ اگست سے جبکہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ سترہ اگست سے منظور تصور ہوگا آر ایف الوی کا بیان صدر کے عہدے کی توہین ہے کون جھوٹ بول رہا ہے کیا اس کا تائین ٹویٹ سے ہوگا سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تھا تو صدر صاحب انکوائری ہولڈ کرتے آر ایف الوی نے اس منصب کو شرمندہ کیا اس معاملے کو اب انکوائری سے حل کیا جا سکتا ہے اس معاملے سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوگی اس اکٹار نے کہا کہ صدر قیبیان ناقابل یقین ہے اخلاقیات کا تقاضہ ہے صدر مصطافی ہوں صدر موثر انداز میں کام کرنے میں ناکام رہے فاج آصف نے کہا کہ آر ایف الوی کو نوٹیفیکشن کے دو دن بعد یاد آیا کہ معافی مانگنی ہے بددیانتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جب پی ٹی آئی دور میں آپوزیشن کے خلاف قانون کا بے دریغ غلط استعمال کیا گیا اس کی معافی مانگیں کیا صدر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیشے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے اگر ایسا ہے تو صدر کو اس عہدے سے پوری مصطافی ہو جانا چاہیے سنیٹر شریر احمان کہتی ہیں اگر آپ کا عاملہ آپ کے کہنے میں نہیں تو آپ صدارتی منصف چھوڑ دیں تحریک انصاف کی حکومت میں وہ صدر ہاؤس کو آرڈیننس فیکٹری کے طور پر چلاتے رہے کیا اس وقت ہی آرڈیننسز پر کوئی اور دستخط کر کے واپس کرتا تھا صدر آرے فلوی اپنے وضاحتی بیان کے بعد صدارت کے آئینی عہدے پر رہنے کے اہل نہیں رہی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آرے فلوی کا بیان اپنے ہی عہدے کی توہین ہے یہ کیسے صدر ہیں جن کا عملہ ان کے کنٹرول میں نہیں صدر نے پہلے بل پر سائن کیے اب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیے آرے فلوی غیر ذمہ دار شخص ہیں انہیں استیفہ دے دینا چاہیے تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ صدر کے موقف کی بھرپور تائید اور حمایت کا اعلان ترجمان تحریک انصاف نے کہا صدر کا موقف ہر لحاظ سے غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقدامات کا متقاضی ہے پارلیمان الیکشن کمیشن سمیت پوری ریاستی مشینری کو آئین کی بجائے اشاروں پر چلایا گیا صدر کے فیصلوں کو سازشوں سے روکنا شرمناک غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے پوری قوم صدر کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی تحریک انصاف کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تحت اصد امر کی گرفتاری کا دعویٰ وفاق پلس اور افائیہ کا اصد امر کی گرفتاری سے لاعلمی کا اظہار ادھر سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کا ایک روزہ جسمان ریمان منظور مجلسٹریٹ کا آج متعلقہ عطالت پیش کرنے کا حکم ایف آئیہ نے وائس جیرمن پیتی آئی کے چودہ روزہ جسمان ریمان کی استدا کی تھی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر منگھڑت کیس ہے میرے خلاف درج مقدمہ سیاسی ہے اس کیس میں کوئی صداقت نہیں کسی سازش کا حصہ تھا نہ ہی کسی سازش کا حصہ بننے کا ارادہ رکھتا بغیر اجازت جلسے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ایمان مزاری کے جسمانی ریمانڈ کی استدا مسترد عدالت نے ایمان مزاری کو جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھیج دیا پولیس نے ایمان مزاری کے جسمانی ریمانڈ کی استدا کی سابق وزیراعظم شہباز شریف لینڈن چلے گئے ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کہتی ہیں شہباز شریف پارٹی قائد سے ملاقات کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر مشاورت ہوگی پارٹی کے دیگر راہنما بھی نواز شریف سے ملنے پہنچیں گے قانونی ٹیم نواز شریف کو وطن واپسی پر کیسز کے حوالے سے بریف کریں گے رانی پور میں کمسن گھریلو ملازمہ کی ہلاکت کے کیس میں بڑی پیشرف پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں جنسی زیادتی کے شواہد مل گئے بچی کو گرفتار ملزم اسد شاہ کے ڈی این اے ٹیسٹ کے سیمپل لے لیے گئے ملزم نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جسم پر زخموں اور دھبوں کے نشانات سخت سیکیورٹی میں ہسپیٹل لائے گیا اور دھر پولیس نے رانی پور میں پیر کی حویلی سے مزید چار بچیوں کو بازیاب کرا لیا ایس ایس پی خیر پور کے مطابق بچیوں سے مشقت کرائی جاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا فنڈی بھٹیاں کے قریب مسافر کوچ کی پیک اپ کو ٹکر حادثے کے بعد دس میں آگ لگ گئی ریس کی حکام کے مطابق آگ پیک اپ میں لوڈ ڈیزل کی وجہ سے لگی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دونوں گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہلاکت بڑھنے کا خدشہ جانبہ حق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے چار افراد بھی شامل بس میں پینتی سے زائد مسافر سوار تھے متاثرہ بس کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی بھارتی ریلہ آنے سیدر ایس تطلج میں سیلابی صورتحال بہاول نگر میں ہیٹ سلیمان کی کے مقام پر سیلابی ریلے انتباہی مصادی درجنوں آبادیاں زیریاب مکینوں کی نقل مکانی ساڑھے چار سو افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا دریائے کٹاؤ سے سیکڑوں ایکڑے رازی پر پسلیں برباد صور میں ہیٹ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح تئیس فٹ برکرا درجنوں دے ہاتھ پانی میں ڈوب گئے پسلیں امرود کنوں مصمی لیمو اور دیگر پھلوں کی باغات بھی تباہ لوگ علاقہ چھوڑنے لگے کئی خاندانوں کا گھر نہ چھوڑنے کا فیصل فیفا ویمن ویلچ کپ کا نیا حکمران سامنے آ گیا اسپین نے فیفا ویمن ویلچ کپ میں تاریخ رقم کردی اسپین نے انگلینڈ کو شکست دیکھا ہے پہلے با ویمن ویلچ کپ کا تاج اپنے سر سجا لیا میچ کا واحد گول آلگا کھارمونہ کے حصے میں آیا اور امریکہ کے لیک کپ فائنل میں بھی لیونل میسی کا جادو چل گیا میسی نے سنسلی خیص مقابلے کے بعد انٹر میامی کلپ کے مالک ڈیویڈ بیکھم کو پہلی ٹروفی دلا دی امریکہ میں کھیلے گئے فائنل میں میسی نے حریف کلپ نشولی کو ہوم گراؤنڈ پا پینالیٹی کیکس پر شکست دی موسیقی